السلام علیکم دوستو تو امید کرتا ہوں آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی جا کہیں بھی ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جمعرات کا دن ہے 18 جنوری دوہزار چوبیس آپ کا بھائی ایک دوہ پھر سے حاضر ہے آج ہم نے ایک نئی کمپنی کا اضافہ کیا اپنی جو سکارڈ میں پہلے ہم ان ڈرائیو اور کریم میں بھی کام کر دیتے ہیں آج جو ہے یانگو میں بھی کام کریں گے ان تینوں میں کام کریں گے یعنی ایک وقت میں تینوں جو اپلیکشنیں آن رکھیں گے تو جس کی رائیڈ میلے گی پہلے میں آپ پہ ساتھ شیئر کروں گا چینل پہ نے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کسی بھی ریزن سے کراپ کو پسند آئے شیئر اور لائٹ بھی کیجئے گا تو جوئی مجھے آپ کے بھائی کو ملتی ہے کوئی رائیڈ یانگو میں کریم میں میں آپ پہ ساتھ شیئر کروں گا اور ٹائم ہو رہا ہے ساگر نو بچ کے تیس منٹ تو پھر آپ ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ آج کراپل پنگلی سلامباد میں کس کا کام یعنی کے زیادہ ہے کریم کا یانگو کا یا انڈرائب کام یہ ہم پورا دن کام کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو ملتے ہیں کوئی پہلی اچھی سی رائیڈ اٹھانے کے بعد اچھا جی نو بچ کے اٹھتیس منٹ میں پہلی رائیڈ ہمیں موصول ہوئی ہے یانگو کی تو یہ ہم سے دور کتنا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں وہ شو کر رہا ہے دو کلومیٹر اور ان سے میری ٹیل فون پہ بات بھی ہو گئی سات کلومیٹر یہ چیک کرتے ہیں یہ کہاں پہ ہیں یہ چیک کرتے ہیں ان کو یہ انٹا دکھا رہا ہے سات کلومیٹر موسیقی یہ رائیڈ میں نے اینڈ کر دیا لیکن واقعی کوئی دوکھوں دوستوں کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ان کی فیئر کام ہوتے تو واقعی میں ہی ان کی فیئر جو کام تھا تو یہ سات کلومیٹر جو ان کا تھا وہ بند نہیں رہا تھا سات کلومیٹر تو وہ ٹھیک شو کر رہا تھا سات کلومیٹر میں اپنے بعد میں جو نا چینج کر لیا تھا تو یعنی ان کے ٹوٹل جو کلومیٹر بند رہے تھے دو کلومیٹر جو میں ان کو پک کر رہے گیا تھا اور ان کے جو تھے آٹھ کلومیٹر آٹھ نو دس کلومیٹر کے آپ دیکھ لیں یہ ینگو والے ان کے تین سو اڈالی سرپے بنا ہے یہ جو آپ کے پاس شو ہو رہا ہے یہ پہلی رائیڈ تھی میری تو آکی میں ان کے فیر کافی کام ہے تو دیکھتے ہیں اب نیکس رائیڈیں جو احتیاط سے اٹھانی پڑیں گی ان کی آج پہلا ایکسپیرینٹ تھا میرا جو اچھا نہیں رہا تو پہلی ینگو کی رائیڈ کمپلیٹ کیے دس بچ کے سولہ منٹ ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اب ہم نیکس رائیڈ ہمیں کس کی ملتی ہے اچھا دوسری رائیڈ مجھے ملی ہے کریم کی یہ ریفلیکسی کی رائیڈ ہے دس چھبیس ہوئے یہ آئیں شفا جو ہے نا شفا کلینک سے ملی ہے تو یہ ہے جی میڈم ہے کوئی ان کو ہم ڈراب کرتے ہیں ان کی لوکیشن پہ ان کی کال بھی آ رہی ہے تو میں ان کو پک کرتا ہوں اچھا کریم کی رائیڈ میں نے ابھی ڈراب کی ہے نا تو ان کا فیر بن رہا تھا ٹو ایٹی ون تو اس کے بعد نا مجھے فوری بعد نا یانگو کی رائیڈ ملی ہے یہ میرے سے نا کوئی دو کلومیٹر دور ہے تو ان کو میں پک کرنے جا رہا ہوں ان کی پھر لوکیشن کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہاں پہ جانا ہے انہوں نے تو ٹائم ہو رہا ہے دس باون تو میں ان کو پک کرتا ہوں ان کو چھوڑتا ہوں ان کی لوکیشن پہ کہ انہوں نے کہا جانا ہے وہ امید کروں گا کہ یہ اچھی رائیڈ ہوگی یہ یانگو کی امید کرتے ہیں یہ جو ہے نا پہلی والی سے اچھی ہوگی اچھوڑی رائیڈ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے یار یہ آپ کو میں جو کلیر کلیر میں بتا رہا ہوں ان کو میں لے کے آئے ہوں گیگا مال سے چھوڑیس نمبر جو نہیں یہ فیصل موور اس کے پاس لائے ہوں یہ یانگو کی رائیڈ تھی اور فکس یار اس کا بل بنایا ہے نو سو نویر پہ اب آپ یہ تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ یانگو کا بونس کی چکر میں جو ہے نا وہ فیور بہت کام دے رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں سے کم سے کم وہاں سے یہاں کا ہونا چاہے پندرہ سو روپے میں نے ان کو اتارا ہے اور یہ میری تیسری رائیڈ تھی پر یہ تینوں کی تینوں آپ کے سامنے یانگو کی تھی تینوں کی تینوں اچھے جی نا نہ کرتے میں یہ رائیڈ ادھر دراب کی تھی چھپیس نمبر کے پاس تو وہاں سے تو رائیڈ نہیں ملی میں آگیا تھا قیدیعظم ہسپیٹل کے پاس تو یہاں سے مجھے رائیڈ ملی ان کی تو قیدیعظم ہسپیٹل کے پارکنگ میں ہوں میں ہے تو ان کو پارکنگ سے ان کو یہاں سے میں نے بات کر لیا پہلے اب میں جو کسٹمر ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کہاں جانا ہے تو انہوں نے نا یہاں پہ کاسم آرکیٹ کے ساتھ کالونی ہے وہاں پہ جانا ہے تو میں نا ان کو پک کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں کاسم آرکیٹ کے ساتھ یہ ایک یانگو کی رائیڈ ہے وہ جو رائیڈ ہیں میں نے قیدیعظم ہسپیٹل سے اس کو ڈراب کے تھا اس کا فیر بنا تھا تین سو پچھتر تو پھر مجھے نا ایک چھوٹی سی رائیڈ ملی تھی کریم کی جو وہاں سے مل گی تھی کیا کہتے ہیں کینچ آفری سٹاپ کی تو وہ تھی ساڑھے تین سو روے کی اس کے بعد یار پھر آپ کے بائی کو یانگو کی رائیڈ ملی ہے اور رائیڈ ہے انہوں نے چٹہ بختاور کے پاس جانا ہے اور یہ ہے نیرالا سویٹ ہے کینچ آفری سٹاپ کے ساتھ ہی آئیں بھی کہیں ان سے بات ہوگی ہے ان کو میں ڈراف کرتا ہوں دیکھتا ہوں یار اب کیا کرے کام تو کرنا یہ اس لئے رائیڈ ہے انڈرائیڈ کی رائیڈ ایکسپٹ نہیں ہو رہی کیا کرے بنا انڈرائیڈ کی رائیڈ ایکسپٹ نہیں ہو پھر گھاری تو جلانا یہ کار سے موائل ایک کار سے گھاری جلانا یہ کار سے کافی مشکل ہے یہ میں انجنالا سویٹ کے پاس پہنچ گیا ہوں ان کو پک کر کے ڈراپ کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا فیئر کرتا ہے کام سلو نہیں ہے کام بہت ہی سلو ہے اچھا جی میں اس وقت کھڑا ہوں چٹا بختاور کے پاس یانگو کی رائیڈ اینڈ کی ہے یہ میں لے کے آیا تھا اس رائیڈ کو لے کے آیا تھا نیرالا سویٹ جو ہے ٹینچ بٹا کے ساتھ آگے کرے اچھا آپ دیکھیں اس کا فیئر بنیا ہے جو ہے ٹوٹل بنیا ہے آٹھ ساڑ آٹھ سو رکے تو میری سمجھ میں جو ہے یانگو نہیں آ رہی تو یانگو کو میں ابھی دو بچ کے تیس منٹ ہوئے ہیں تو یانگو کو میں کر رہا ہوں یہاں پہ الویدہ کیونکہ یانگو کی سمجھ نہیں آ رہی پھر ان کے بہت کم ہے کمیشن کی خاطر ہم گاڑیاں دڑھاتے رہے ہمیں بونس ملے گا بونس ملے گا تو وہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ شام کو پیٹرول بھی ڈالنا ہوتا گاڑی میں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو لہٰذا میں یانگو اب تب استعمال کروں گا جب میں کسی ایسی لیگا رائیڈ لے کے جاؤں جہاں پہ میں سنگو جہاں پہ فس گیا ہوں تب یانگو کا سارا لیں گے لہٰذا آج کے بعد آج سے یانگو شام کو میں کام نہیں کرتے بیوہ چھوٹی رائیڈے بھی اتنی بڑی بڑی چھوٹی رائیڈوں میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے دیکھ لیا ایک رائیڈ میں نے اٹھائی تھی جو قیدی اعظم ہسپیٹل سے تو رائیڈ میں نے جہاں لے کے جا تھا اس کا اتنا فیر بنتا نہیں زیادہ فیر بنتا تھا تو اب میں کریم کریم کی بھی فلیکسی کی جو رائیڈ ہے جس پہ ہم آفر دیتے ہیں ہم اس پہ کام کریں گے یانگو کو میں ابھی کرنے لگا ہوں تو جو یانگو چلا رہے ہیں جن کی اب میں ہونڈائی سینٹروں میں چلا رہا ہوں تو میری منی میں لگی ہوئی ہے جو شاید یانگو کا مجھے نہیں سمجھا کہ جیسے کلاس ہوتی ہے گاڑیوں کی اگر اس سے یہ اوپر والی کلاس اس کی فیر اگر کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے لیکن میری سمجھ میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے صبح سے میں نے کام کیا یہ تو میرے لحاظ میرے خیال سے یہ مشکلوں سے میں پیٹرول پورا کر رہا ہوں اور جو شام کو بچے تو گی وہ میں آپ کے سامنے بکتا ہوں گا ابھی یانگو بند کرتے ہیں اور کریم اور ان ڈرائیو پر کام دوبارہ میں کر دیں جڈہ بختاور میں میں کھڑا یہ رائیڈ مجھے جڈہ بختاور سے فوری میں لیا ہے تو انہوں نے اب جہاں سے میں نے یہ رائیڈ پک کر کے لیا تھا ان کو یہ وہیں پہ جانا ہے انہوں نے ڈوک سیدہ چوک کے پاس جانا ہے تو پتہ ہے یارہ سو بچاس کی آفر دی ہے میں نے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے ٹو پائنٹ ایٹھ کلومیٹر میں سے دور ہے انت کو پک کرتا ہوں میں یہ ان ڈرائیو کی رائیڈ ہے اچھا جی رائیڈ ڈراب کی ہے میں نے اب جا کی بڑی اتقاہ دینے والی رائیڈ تھی بہت زیادہ راشتی پر ہی تو دوسری رائیڈ مجھے ملی ہے انہوں نے جانا ہے برف خانہ چوک سے برف خانہ چوک سے برف خانہ چوک سے بیپل کالونی علامہ اقبال کالونی سے سی ایم ایپ چوک تو ان کا فیر میں نے مانا ہے چار سو روپے تو میں ان کو جا رہا ہوں پک کرنے انہوں نے سی ایم ایج جانا ہے ان ڈرائیو کی رائیڈ ہے اچھا جی آج ہم نے جو اینا کام کیا ہے ابھی میں صدر میں تھا پچھ سڑکی میں اس در سے رائیڈ ملی مجھے ان ڈرائیو کی چار سو کی رائیڈ تھی جس کو میں اپنے گھر کے پاس سمجھو میں نے تھا وہاں پہ میں ابھی چھوڑ دیا اس کو تو یہ بہت بہتر ہو گیا آج کی ویڈیو اتنی تھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دیں کہ کیا ہم نے اس میں آج آرننگ کیا ہے تو چاہے ویڈیو اچھی لگیا تو چینل پہ سسکیب لاتے کیجئے اگر کوئی سوال ہوا تو کمنٹ بانک سنبر سے بھوش کیجئے گا